بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مینہ سید بن چینل پر میں اپنے بیور کو خوشم دید گئتا ہوں اور بیور آئیں آج آپ کو سیر کراتے ہیں اس لاغو دی پیسورتو کو بین بینو تو مینہ سید بن چینل کو جنوی فچیاما ویزی تو لاغو پیسور لاغو پیسور تو اونا گراندے لاغو قویس تو بچینو دی تیچینو پارتے دی سوم لامباردو دی دید کچین دوی پ�یو دی 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 دیدر دیدر دید какая تو تیوی فوتنی دید محطان بیور دیدر 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 رو دیدر 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 او کچین عملتری طرق او نترك اوز ویدید تیسیدید کچین productions دیدر دیدر او بیور 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 آقابیحان نبیور بیوریوری شئی دیدر اوزید بیوریوریو بیورید دیدر دیدید دیدر اسم اللہ افتحاند میں اور اس میں دو قسم کی مچھلیاں ہیں ایک ٹراؤٹ ہے وہ دو قسم کے فش فام ہیں اندر اس کے ایک طرف تو وہ ہیں جو کہ لوگ خالی سپورٹ کرتے ہیں اور مچھلیوں کے ساتھ اپنا ٹیم گزارتے ہیں اور پھر ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور اسی وقت ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کو پکڑ کے رکھ نہیں سکتے ہیں اپنے باس تو دوسرا ہے ٹراؤٹ فیش ہے تو وہ ٹراؤٹ فیش جو آپ پکڑتے ہیں تو ان کو وہ گھر لے کے جا سکتے ہیں اگر کوئی لے جانا چاہے تو بہت زیادہ تا لوگ آتے ہی ادھر وہی ہیں جو ٹراؤٹ مچھلی کو کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کو پکڑتے بھی ہیں وہ اپنا ٹیم بھی اچھا گزارتے ہیں دن بھی تو اس کے ساتھ وہ اس کو پکڑ کے تو لے جاتے ہیں کھانے کے لیے بھی کوئی تانتی جنتے فاتو پسکاندو ستریونی انکے بیلو گراندے اندیا مگور دیامو پسٹو سنیورے فارے پسکاندو انہا ستریونی گراندے و دیامکو میں فارے پسکارے ویور یہ بہت پیارا فش فام ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ادھر ایک بندہ مچھلی پکڑ رہا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح فشنگ کر رہا ہے اور وہ یہ سپورٹ فشنگ کر رہا ہے اس مچھلی کا نام اٹالین زبان میں سترونی ہے سترونی ہے تو آئیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ میری زبان جو ہے تھوڑی میس ہو جاتی آگے پیچھے کیوں کہ لفظ آلپا بیٹا ہم کبھی انگلیش کے تو اٹالین کے میکس کر دیتے ہیں تھوڑی گاڑ بڑھو جاتی ہے وہ بولنے میں تو ساری جو ٹراؤڈ فش ہے وہ بھی اچھے سائز کی ہے کھانے والی فش ہے وہ چار سو پانچ سو چھے سو گرام سے وہ تقریباً لاکھ باگی ہے تو اچھا سائز ہے وہ بھی تو کو آنکے کے چھے تروتے تروتے آنکے بیلو گراندے کوازی میزو کیلی کواترو چنٹو گرام چنکو چنٹو گرام کوزی کے گراندے تروتے انہوں نے پی کلو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمیں کمیٹ بھی کیا کریں اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کرنا تو سو میں لمباردو سے تقریباً تین چاہر کلو متر دور ہے یہ وہ فش پام ہے جس میں تروتہ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر لے کے چلے جاتے ہیں یہ فشنگ بھی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا مچھلی کھانے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے تو آئیں آپ کو یہ دکھاتے ہیں سب سے پہلے یہ دکھاتے ہیں اور ایک تھوڑی سی مجلک آپ کو دکھا دوں اس کی طرح یہ دیکھیں یہ جو فش پام ہے اس میں مچھلی پکڑتے ہیں اس کے ساتھ کھیلتے ہیں پوٹو کرتے ہیں بناتے ہیں اپنی ایجادگار کے لیے تو پھر اس کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آئیں آپ کو دیکھا بھی بڑت حالانکہ اس کلاب کے اندر پانی آتا ہے کسی نے کسی طرح سے نکل رہا بھی ہوتا ہے اور آ بھی رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باغذوب یہ ایکسیجن کو مزید تیز بڑھانے کے لیے اس طرح انہوں نے یہ سسٹم ہے یہ اس طرح پانی گرتا ہے پانی سارا ہلتا ہے تو وہ مچھلیوں کو آکسیجن سے امیت دی ہے اور یہ آپ کو آگے نیٹ بنے نظر آرہے ہیں ان کے اندر وہ مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں جو آر گھنٹے دو گھنٹے بعد وہ آٹھ داس کلو جو ہے وہ اس میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کا شکار کریں تو یہ یورپ میں اس طرح شکار ہوتا ہے اگر آپ جنگل میں بھی شکار کرتے ہیں پرندوں کا بھی تو وہاں پہلے پرندیں چھوڑے جاتے ہیں تو بعد میں ان کو شکار کیا جاتا ہے اسی طرح مچھلی کا بھی یہی ہے پہلے چھوڑا جاتا ہے تو بعد میں اس کا شکار کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ جس مچھلی کی بین ہو کہ یہ نہیں آپ نے پکڑی ہے اس کی نظر کم ہے تو یہاں لوگ بہت اس کا اترام کرتے ہیں اس کو نہیں پکڑتے ہیں میں کسی نے کوئی پکڑی نہیں ہے کہ جب تھوڑا سا کوئی ہوتا ہے کوئی کچھ پکڑتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی میں سارا رونڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تھوڑے شکاری ہیں تو ابھی ابھی آئی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو وزت کراتا ہوں سارے کے لئے دیکھے کتنی کتنی بڑی مچھلیاں ہمیں بڑی مچھلیاں اس پیش فام میں درختوں کے سائے آتی ہیں تو جیسے لگتا ہے پانی گندہ ہے لیکن بہت ساف طلاب ہے تو جیسے لگتا ہے پانی جیسے لگتا ہے پانی گندہ ہے موسیقی